ملک کے نامور گلوکار اقیل صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن وہ سن اور وہ تاریخ جب پہلی مرتبہ ریڈی پاکستان سے مجھے گانے کا موقع ملا اور سن تھا سن انیس سو پچاس بیس مئی تو اب اندازہ لگا لیجی کہ عرصہ چوبیس پچیس سال کے قریب تو ہو چلا ہے کہ ریڈی پاکستان سے میں گاتا رہا ہوں اور انٹلینس سکول جب ہمارا تھا یہاں پر ایک سٹوڈیو تھا وہاں پر پہلا پروگرم میں نے کیا اور اس کے بعد پھر اس وقت ریڈی پاکستان پر کمپوزر اور گلوکار جناب میدی زہیر صاحب نے میرا پہلا پروگرم سنا تو کہنے لگے کہ میرے پروگرم میں گاؤ گئے تو ایک جنون کے حد تک گانے کا شوق تھا تو اندھا چاہے دو آکھے ہم نے کہا ہاں جی میں ضرور گاؤں گا آپ مجھے اپنے پروگرم میں گمائیں تو ان دنوں فلمی دھنوں پر اسادسہ کی غزلیں ہوا کرتی تھیں سنی ہوئی دھنوں کے نام سے وہ پروگرم ہوا کرتا تھا تو دوسرا پروگرم میرا وہ اور وہ تقریبا جنرل پروگرم ہی تھا پہلا ایک پروگرم شوقیا کیا تھا اس کے بعد پھر جنرل پروگرم مجھے مل گیا تو اب مرخہ سے اس حساب سے آپ کو کوئی تیس چوویس برس ہو گئے گاتے ہیں شکر الحمدللہ جی گا رہا ہوں بھال کیے کہ یہ تو لوگوں کے مہربانی کے جو برداشت مجھے کر رہے ہیں نہیں ایسی ایک بات نہیں آپ بہت اچھا گاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ملک میں گانے کے جو مختلف نئے دور آئے ہیں ان میں ایک یقیناً ایک فلمی دور آپ سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے ترقی کر کے کچھ حیثیت حاصل کر لی ہو مگر ایک یقینی طور سے ایک فلمی دور ایک نئی انداز کی گائے کی فلم کی وہ آپ سے شروع ہوئی تھی اور آپ ہی نے اسے نقطہ اروج پہ پہنچایا تھا میرا اشارہ آپ کی فلم سویرہ کی طرف ہے دراصل میں اس کا تمام طرح کریڈٹ ماسٹر منظور کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہاں کراچی آ کر جتنے نئی وائسز تھیں اور وہ کچھ اس قسم کے تھے کہ ہر مرتبہ ایک نئی وائس کو انٹریڈیوز کریں اور بہت اچھی بات ہے کہ ٹیلنٹیڈ لوگوں کو چانس ملنا چاہیے ہے تو ان کی نترے کر رہا مجھ پہ انہوں نے مجھے سنا کیونکہ ان دنوں فلو بہت پھیل رہا تھا تو میں گائنی آڈیشن کے لیے تو ایک دن مجھے میرے بڑے اچھی دوست کرم فرما حاشم قریشی صاحب ہیں یہاں پر سانڈ ریکارڈسٹ آپ جانتے ہی ہیں انہیں تو وہ کہلیں گے کہ آوانا جان ذرا میں نے کہا کہ دادا طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کہنا آو تو صحیح ویسے گئے تو منظور صاحب بیٹھے ہوئے تھے منظور صاحب بڑے موڈی آدمی ہیں بہرحال میرے تو کرم فرما میرے بزرگ ہیں وہ عجیب انداز میں کہلیں گے اچھا چلو سناؤں پھر کچھ میں نے کہا کہ زکام ہو رہا ہے تو میں کیا سناؤں کہ نہیں نہیں زکام میں تو آواز کچھ بھلی لگتی ہے جب کچھ کم زکام ہو بہرحال صاحب میں نے سنایا سنایا وہ اور تو سننے کے بعد کہنے گے بھائی کہ اتنے سارے آرٹسٹوں کو میں نے آوڈیشن کیا تو تم کیوں نہیں آئے میں نے کہا چلیں بس کچھ یوں ہی میں حاضر نہ ہو سکا تو کہنے گے کہ بھائی تم تو اچھا گات ہے میں نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے آپ جو اس طرح کہہ رہے ہیں تو کہنے گے کہ فلم میں گماؤں گا میں نے کہی بھی آپ کی مہربانی ہے بھائی شوق تو بہت تھا جیسے میں نے اسے بتایا بھائی صاحب انہوں نے پھر وہ گانا کمپوز کیا کمپوز کیا ہوا تھا لیکن مجھے کہنے سے یہ تو کہو ذرا اور انہوں نے پھر گدرہ سے مجھے گوایا میں نے کہنے کہ اچھی بات ہے پھر بعد میں بتاؤں گا کہ اس کی دھن اوریجنل بھی یہی تھی جہاں 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 بالکل تھی تو یہی صاحب گنگنا کے بتائیے عقیل صاحب ایسا ہے کہ گانے کے لیے ایک موڈ اور ماحول بنایا جاتا ہے اس وقت تو صرف ایسا ہے کہ باتوں کا زیادہ ماحول بنا ہوا ہے ایک ذرا گنگنا دیں ایک مصراز کا اچھا یہ باجہ پڑھا ہوا ہے میں اٹھا لوں آپ اجازتے ہیں آپ کو اچھا ہے اس میں دیتا ہوں اس کی تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا جان صاحب ایک بات ہم اس سے پہلے کہ ہم آپ کی موجودہ زندگی کی طرف آ جائیں اور موجودہ گائیکی کی مطالق آپ کے خیالات سنیں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں آکے رہنے والے ہیں اقیل صاحب میری اپنی پیدائش تو کراچی کی ہے اب آؤداج تمام دلی سے تلو رکھتے تھے لیکن میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں اچھا مثلا دلی کی زبان کا چٹخارہ آپ میں موجود تھے آپ کی باتوں میں اچھا یہ بتائیے کہ بچپن سے ہی آپ کو اس بات کا شوق تھا ہاں جی وہ ایسا ہے کہ ننیال ددیال دونوں میں شوق تھا اور تمام انکرج بھی کرتے تھے ان لوگوں میں کوئی یعنی ایسا بڑا موسیقہ تھا میرے والدہ کے مامو ایک تھے شاید لوگوں نے سنا ہوا اچھے گاتے تھے بہت دادرہ غزل ٹھومڑی بہت اچھی گاتے تھے ان کے نام تھا سادھولال کے نام سے مشہور تھے اور بہت اچھی غزل دادر ٹھومڑے گایا کرتے تھے میری بدقسمتی میں ان کو نہ سن چکا کیونکہ لاہور اکثر ہے وہ تو یہ شوق مجھے ورسے میں ملا ہے والد صاحب کو بہت شوق تھا اور پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں عبادت جب شروع ہوتی ہے تو موسیقی سے اور ختم موسیقی سے ہوتی تو ویسے بھی تو بہراللہ پھر بعد میں آپ نے کسی باقاعدہ استاد سزی کا جہاں میرے میرے بزرگ میرے کرم فرما پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر کراچی میں تھے ان کے نام تھا پنڈت رام جندہ ترویدی اور علم موسیقی میں نے ان سے سیکھی یہ انہی کی مہربانی ہے کہ آج میں ایس بی جون ہوں اور ان کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ جو شاید میرے اولادیں میرے ساری پشتیں کبھی نہیں اتار سکیں گی کہ آج محض ان کے وجہ سے میں ایس بی جون ہوں ان کا بہت بڑا احسان مجھ پر ہے یہ لہذا اور یہ عدب شاگردوں میں اگر آج کل ہو تو یقین موسیقی ترقی کر سکتی ہے نہیں صاحبہ کچھو جو یہ نہیں مانتا یا جو نہیں سوچتا تو مجھ نہیں پتا کہ میں اس لئے کیا الفاظ استعمال کروں بہرحال یہ تو بہت بڑا احسان ہے ان کا کہ صاحب انہوں نے ایک ایسی رہا پر مجھے ڈالا انہوں نے مجھے چلنا سکھایا موسیقی کی دنیا میں کہ کس طرح چلا جاتا ہے اگر جو مجھے نہ بتاتے تو میں مجھے تو کچھ بھی نہ آتا یہ سب ان کی مہربانی ہے اس کے بعد کسی اور سے آپ نے سیکھا جی نہیں میں نے بلکل صرف ان سے سیکھا اور صرف انہی سے سیکھا اس کے علاوہ انہوں نے مجھے اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ پھر میں خود کچھ با کچھ کرتا رہتا تھا کمپوز کر لیتے کمپوز ہاں جی تقریباً جب میں نے یہاں پہ ریکارڈ کی یا ریڈیو سے جب بگاتا ہوں تو تقریباً اپنے ہی کمپوز کیے بگاتا ہوں اگر کوئی ایسا سپیشل کے پروگرموں جیسے آج کا نغمہ اس لئے کمپوز ہوتے ہیں مجھے اجازت ہے کہ میں کمپوز کروں اور خود داؤں کیونکہ سنٹرل پروڈکشن میں بھی میری اپنی کمپوزیشنز کافی ہیں یہاں پر ایک مثال طور پر کل چودھوہی کی رات تھی شب بھر رہا چرچہ تے رہا یہ میری کمپوزیشن ہے ایک ترانہ جس کے بھی الپی بنا ہے اے عرض وطن تو ہی بتا تیری صدا پر کیا ہم نے کبھی فرض سے انکار کیا ہے بہت اچھو ترانہ اور صلاح بہت سی غزلیں ہیں اور بیسے مختلف کمپوزروں کو بھی گانے کا اتفاق ہوا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں تک ہنسل کی دیکھیں صاحب یہ پرسنل بات ہے کیا فیدہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں جاہل آدمی ہوں نہیں بات مطلب یہ کہ آپ بہت ہی خوبصورت انگریزی بولتے ہیں اور بہت ہی اچھی فسیابلی گفتو کرتے ہیں اور آپ کا شیری زوم کوئی اتنا اچھا ہے یہ آپ کی مہربانی ہے اقیل صاحب ورنہ تو میں بہت ایک معمولی ساتھ پڑھا لکھا ہوں میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد گانت و خیال بچپن سے سیکھا میں نے اس کے بعد غمی روزگار نے مجھے پریشان کیا تو سوچا کہ آخر یہ گاتا کب تک رہوں گا ان دنوں پتہ نہیں کیوں دماغ میں خیال آیا کہ کب تک آتا رہوں گا پھر میں نے ایک انیشننگ کا کام سیکھا اقیل صاحب جو بلکل کانٹراسٹ ہے موسیقی کا اور ایک میکنیکل کام کا کوئی ساتھ ہی نہیں ان کا تو میں نے وہ کام سیکھا اس کے بعد اب بھی وہ کام کرتا ہوں میں گانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرتا ہوں اسپیشلائز جاب ہے اور بہت اچھی جاب ہے آپ گانے کے ذریعے بھی لوگوں تک سکون اور رہات اور ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اور ویسے ہیئر کنڈشننگ بھی ایسا ہی کام لیکن اکثر آقات تک صرف اس لیے کہ غم روزار کی فکر تو ہر انسان کو ہوتی ہے اور مجھے بھی تھی وہ تو ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ آخر گانا بجانا کب تک یہ تو صرف اس وقت تک ہے کہ جب تک انسان جوان جہان رہے اچھا آپ کو قطع کلام کی معافی جاتا ہوں آپ کو اپنے بچپن کی کچھ باتیں یاد ہیں بچپن میں آپ کو پیار سے کیا کہتے تھے ویسے مجھے ایسا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ تو ہے سنی میرے والد صاحب کا نام جون ہے یہ بڑی مزید کی بات ہے عقیل صاحب میں جب ریڈیو پر گیا پوچھا گیا کہ صاحب آپ کا نام کیا ہے اب مثلا جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے تو اب میں میں نے تو آپ کو جواب دینا ہے اور اسی وقت جواب دینا ہے کیونکہ والد صاحب کے بہت عدد شوق تھا اور انہوں نے میری ہمیشہ اس میں حوصلہ افضائی کی تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں سنی ہوں یا جون ہوں بنجمن میری دادا کا نام ہے تو کچھ نہیں سمجھ آیا میں نے کہا جی میرے نام اس بی جون ہے اور آج وہ اس بی جون جو ہے وہ چل پڑا اور یہ سوچتے ہیں صرف کہ یہ والد صاحب کا شوق تھا سنی بنجمن جون تو میں یہ سوچ کر کے اور بہت جلدی ڈیسائیڈ کیا کہ سبی یہ والد صاحب کا شوق تھا اور انہوں نے مجھے بڑا انکارشس میں کیا ہے تو کیوں نہ ان کا نام ہو اور آج انہی کے نام سے میں گاتا ہوں میرے والد صاحب کے نام سے آپ بچپن میں مختلف کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہوں گے یا آپ کی کوئی سپیشلائز خاص بات ہوگی جو آپ کے ماں آپ کو بہت پیاری لگتے ہوگی یا آپ کو یاد ہو بعض باتیں بچپن کو یادوں محفوظ ہوتی ہیں ایسا ہے کہ بچپنہ تھا وارال میرے استاد یہیں ہی پر تھے ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں شوق تو صرف شروع سے گانے کا رہا اور کسی چیز کو شوق ہی ہی رہا یا پڑھنے کا یا گانے کا تو میں گھر سے روز شام کو چار بج جاتا تھا اپنے میزک کالج گھر سے نکل جائے کرتا تھا اور گول ہو جائے کرتا تھا کالج جاتا نہیں تھا استاد مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں گی تو ایک روز وہ دس پندرہ بین جب گھرے تو وہ گھر پر آ گئے تو اللہ بکشی میری والدہ کو وہ ماتا جی کہا کرتے تھے کہ نہیں ماتا جی کیا بات ہے سنی نہیں آ رہا ہے وہ وہاں پر کالج میں تو کہنے گی کہ وہ تو روز جاتا ہے کہہ کر کہ میں میزک سکل جا رہا ہوں ہاں میزک سکل جا رہا ہوں بڑے بھائی ساپ گھر میں تھے مجھ سے بڑے بھائی تو ان کو پتا تھا میں پکچر دیکھنے گیا ہوں گھر کے قریب ایک سنما ہال تھا مہا پر میں بیٹھا پکچر دیکھ رہا تھا انہوں نے گھر میں ایک لکڑی پڑی بھی تو بلیڈ کھلنے کے کیوں جو ہوتا ہے وہ پڑا وہ تھا گھر میں صاحب انہوں نے وہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور سیدھے پہنچے مہا پر ایک صاحب سے کہا میں چھوٹا بھائی بیٹھا ہو در اسے پلاؤ اکیل صاحب میں سنما ہال سے بہار نکلا ہوں اور مجھ پر لکڑیوں کی بچھاڑ ہو گئے صاحب اور سارے راستہ مجھے پیٹھتے وہ گھر تک لے کر آیا صاحب گھر پر آیا تو صاحب بیٹھے ہوئے تھا کہ نے کیوں آتے کیوں تھے چھوپ آپ کہیں چلو گھر چلو میرے ساتھ تمہیں گھر لے چلوں گا غصہ تھا حالی جھلت ہی تو میری تھی لیکن بچپنا تھا صاحب غصہ ہی کہ صاحب بھائی نے مارا کی مجھے میں نے کہا جی میں تو نہیں جاتا میں نہیں جاؤں گا جب میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا تو انہوں نے صاحب مجھے مارا اور خاصی میری پٹھائی کی صاحب دو آدمی جب مجھے پیٹا اب کہنے چلو میں پھر یہ کتن نہیں اتنے والد صاحب بھی آگئے وہ بہار تھے کہ اسی وقت ہے کیا بات ہوئی کہنے کہ ایسی اسی بات اور یہ نہیں تو کہنے میں سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ تو نہیں جا رہے گی تو صاحب انہوں نے کہا جاؤں میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا انہوں نے مجھے مارا اب صاحب تین آدمی نے میری پٹھائی کی تو صاحب میں اچھ پین کا صاحب چلتا ہوں جوتے ہوتے پین کے میں چلا گیا اور گھر جا کر صاحب انہوں نے مجھے وہ ہندو برہمن تھے وہ تو انہوں نے مجھے دودھ سے ہوئی ہے وہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں دی اور اپنی بیوز کے نہیں گیا تو ہمارا بیٹا بہت پٹا ہے تو میں اور استاد صبح چار بجوٹ کے ریاض کیا کرتے تھے تو ہم اپنے کالج میں سوائے کرتے تھے میں اور استاد دونوں تو رات کو عقیل صاحب آپ یقین کیجئے کہ مجھے چھوٹ اتنی لگی تھی کہ پٹائی بہت زیادہ ہوئی تھی بے چین ستھاں میں رات کو میں نے سسکیوں کے آواز سنی میں نے جلدی سے بتی جلائی دیکھا تو میرے استاد رو رہے ہیں میں نے سے کہا میں ان کو گروہ جی کہتا میں نے کہا گروہ جی آپ کیوں رو رہے ہیں کہ نہیں آج مجھے بڑا دکھ ہے کہ تجھے آج بہت چھوٹے لگی ہیں تجھے بہت مار پیٹھی ہے اور ان کی ایک دیوی تھی جن کو مانا کرتے تھے گائیتری دیوی کے نام سے اسی وقت انہوں نے کہا کہ آج سے میں گائیتری دیوی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے کبھی کچھ نہیں کہوں گا اور جب تو کوئی غلطی کرے گا سب اپنے پر برداشت کروں گا اور عقیل صاحبہ اس کے بعد ان کا یہ عالم تھا کہ ایک دن اگچ میں کالج نہیں جاتا تھا اور جب میں نے دیکھا صاحب کے یہ شخص اتنا مجھے پیار کرتا ہے حالانکہ ضرورت مجھے ہے سیکھنے کی لیکن میری وجہ سے یہ شخص پریشان ہے پھر صاحب میں بہت سیریس ہوا گانہ سیکھنے کے معاملے میں گانہ سیکھنے کے معاملے میں بس وہ سمجھ لی جی کہ میرے باپ تھے میرے بزرگ تھے ہر اپنا شوق ان سے پورا کرواتا تھا کوئی ایک آدمی مہینہ میں نے کالج میں پیسے دی ہوں گے پھر ہر اطوار اپنے استاد سے ایک روپے لیا کرتا تھا پکچر دیکھنے کے لیے یا وہ مجھے خود لے جائے کرتے تھے تو یہ تو تھا صاحب بچپن کا اطلسہ اچھا عزیز صاحب آپ کی باتیں اور آپ کی انجمن آرائی ہم سب اہباب جانتے ہیں آپ ایک خود انجمن جیسی شخصیت ہیں بڑی مہربانی اور آپ سے مل کے مجھے اپنے بچھوئے دوست استاد امانہ تلیخ خان بھی یاد آرہے ہیں ہاں 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 ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ ہم جب مل کے بیٹھتے تھے تو لطیف بازی وہ ہوتی تھی اور وہ جہاں کے باہر کے دورے کے حص واقعی امان تلیخ خان کے مرنے کا مجھے بہت دکھ ہے اور یہ زندگی پر دکھ رہے گا کہ ایسا فنکار اب نہیں پیدا ہوتا کلاسیکل گانے علوم ایسا فنکار نہیں پیدا ہوگا امان تلیخ خان ایک اپنا مرد فرد انداز تھا ان کا اپنا وہ کلاسیکل بھی اسی انداز سے گاتے تھے اللہ بخشے غزل بھی ایسی ٹھومری بھی ایسی تو وہ جب ہم سے ملا کرتے تھے اور ہم سب دو تین جون کے نزدیک تھے میں ہوا جمیل ملک ہوئے ایک کمرے میں بیٹھ گا وہ لطیف باز شروع کرتی تھے اور آپ لوگوں کی دنیا اتنی بھرپور دنیا ہے اس میں لطیف قدم قدم پہ ہوتے ہیں تو اب آپ اپنی اس بے حساب اور بھرپور زندگی کا ایسا واقعہ سنائی جس پہ ہم کچھ سن کے ہمارے سامین محضود ہوں ساپ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فنکشن تھا وہاں پر احمد رشدی میں مسرور انبر سوہیل رانا قاضی واجی تھی تمام گئے اب انہوں نے سوچا کہ ساپ آج ایس بی جونگ سنگھ کوئی ایکٹیوٹی ہونی چاہئے اور ساپ انہوں نے کہا کہ ساپ ایک پروگرام مجھے مجھے اپنے پاس بیٹھا کر بڑا کانفیڈنس میں پہلے تو مجھے لیا انہوں نے اور کہلنے کے ساپ ایک ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم تمہیں ننکو بناتے ہیں اچھا کہ ننکو ہم تمہیں بناتے ہیں اور ہم سب تمہارے پیچھے اور پس تم جا کے بس ناچو اسٹیج پر اور بلکل پاگلوں نے حرکت کرو وہ بڑا کامیاب آئٹم رہ گا اور بڑا کامیاب آئٹم رہ گا اور مسرور نے صاحب مجھے اس کی سب آؤٹلائن سمجھا کہ ساپ میں یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا اچھا صاحب اب سب نے بالکل سیریسلی آکے سب سٹیج پیسے کھڑے ہوگا اور ہمیں صاحب انہوں ننکو بنا دیا ننکو بنا کے کھڑا کر دیا اور جو ہی پردہ اٹھا یہ سارے بھاگ لئے پیچھے سے کومنٹری ہو رہی تھی میں اکیلا ناچ رہا تھا اور اس صورت میں جبکہ پہلے میں دو سیریسلی غزلیں گا کو اٹھا تھا اس کے بعد صاحب یہ میں دیکھا تھا سٹیج پیسے سے غائب صاحب اب میں پسینے پسینے صاحب انہوں نے کیا کیا یہ مگر ناچ رہا ہوں ناچ رہا ہوں صاحب مجبور ہے ایک آئٹم صاحب انہوں نے انانانونس کیا ہوا ہے تو کیا کیا جائے آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو بڑی ہسی آتی ہے اور یہ تمام لوگ بھی اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں بھے کہ مرتبہ جان کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا اچھے جان صاحب آپ موسیقی کا مظاہرہ ملک کے علاوہ باہر بھی تو جا چکے ہیں کہاں کہاں تشریف لے ابھی پچھلے سال اقیل صاحب میں پروگرام تھا میرا لنڈن کون کون تھا میں تھا میدیسن صاحب تھے ایک سائی محبوب وہ تھے مہین اختر تھے ناہی نیازی تھیں سنتوش رسل تھیں اس کے بعد ہالنڈ میں ڈنھاک روٹڈم ایمسنڈم تمام جگہ پروگرام ہوئے شکر الحمدللہ بہت اچھے پروگرام ہوئے اللہ نے بڑی عزت رکھی ہماری اور ہمارے ملک کی جان صاحب ایک بات جو میں سب سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کلاسی کی موسیقی کا کچھ فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آئندہ کلاسی کی موسیقی کی کیا فیٹ ہے ہمارے ملک میں صاحب امانیت خالق کے مرنے پر ایک اور میرے بزرگ جناب بخاری صاحب کہ وہ الفاظ مجھ سے یاد ہیں کہ انہوں نے کہتے کہ جب پاکستان میں کلاسی کی موسیقی دم توڑ رہی ہے تو ایسے میں امانیت خالق خان دم توڑ گئے تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں مخاری صاحب جب ان کے الفاظ جو ہیں میرا خیال ہے کہ بلکل صحیح انہوں نے کہا کیا ہم آپ کے خیال میں آپ ایک مشاق موسیقی ہیں کیا آپ کے خیال میں ہم اس کا ریوائیول اور اس کی تجدید اور اس کو دوبارہ زندہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ شت گائیکی کو ختم کر کے لائٹ کلاسیکل کی طرف آ جائیں دیکھنے کہ عقیل صاحب کہ ہر چیز جو ہے ہر مطلب کہ چاہے وہ لائٹ ہو چاہے وہ کلاسیکل ہو اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے اور آپ یقین کیجئے کہ جس قسم سے محنت میں نے کیا ہے کہ صبح تین بجے اور چار بھی روٹ کر آج کون کرے گا آج تو یہ ہوتا کہ آج کی موسیقی بڑی پاپ اور شارٹ پیریڈ ہاں شارٹ پیریڈ پھر اس کے علاوہ یہ کہ صاحب جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ کیونکہ آواز سر اور لائے جو ہے یہ تو قدرت کتیا ہے یہ تو قدرت دے دیتی لیکن اس کے لیے پھر پولشٹ اسے کرنا جہاں ایک آواز میں پختگی پیدا کرنا جان پیدا کرنا اس کے لیے تو محنت بہت ضروری ہے اور آج تو ایسا ہے کہ صاحب کی جہاں دیکھا پروڈیسرز نے مسٹر ایکٹرنگی صاحب کی خوشگلو ہے تو وہاں اسے کہا کہ آج ایسا فلم آجائی آپ ذرا گائی اب فلم تو ایسا ہے کہ بے سورہ گانا بھی چل جاتا ہے اور بہت سے سے گانے اپنے سنو ہیں کیونکہ بے سورے گانے چلتے ہیں تو صاحب اب وہ جب انہیں فلم میں چانس ملا اس کے بعد پھر جب وہ گانے لگے تو ان کا فن محدود ہو کر آجاتا ہے پھر وہ یہ نہیں وہ تو سمجھتے ہیں بس پلی بیک سنگر ہو گئے اور پلی بیک سنگر ہونا بہت بڑی بات ہے حالانکہ پلی بیک سنگر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے سور میں گانا فن کو سمجھنا اور فن کو سمجھ کے کرنا یہ بڑا کام ہے اکیل صاحب تو ورنہ گانے کے لیے تو ٹھیک ہے آپ کسی کو دوا دیجئے جب پیچھے اتنے ساز ہوں گے تو آواز کی اچھائیاں برائیاں تو وہ کچھ اجاگر ہوں گے اور کچھ دب جائیں گی یہی بات ہے تو محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور جب تک یہ ہمارے جو نئے گلوکار ہیں وہ محنت نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا اور پھر علم جی تو بہت ضروری چیز ہے جی علم کے بغیر اور ریاض کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان صاحب آپ کے خیال میں اس وقت ملک کا آپ کی پسند کا سب سے بہترین آرٹسٹ کون ہے لائٹ سنگلی میں اکیل صاحب بڑا ٹیڑا سوال ہے یہ ٹیڑا نہیں ہے بلکل سٹیٹ پاروڈ آؤٹسپوکن ہوکے کہیے کہ مجھے وہ پسند ہے نہیں میں آپ ساز کروں دیکھیں ذاتی پسند ہوتی ہے انسان بلکل ذاتی پسند ہوتی ہے اور ہے لیکن ایسا ہے کہ میں نے دوستی بھی رکھنی ہے سب دوست ہیں ہمارے وہ ٹھیک ہے سارے دوست ہیں بارل صاحب کہ میرا خیال ہے کہ آماند علیہ اللہ بخشے ان کے بعد میدی حسن سے اچھا اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے ملکل میدی حسن بہت بڑا فنکار ہے میدی حسن بہت سریل آرٹسٹ ہے اب دیکھیں نا کہ اللہ کا کتنا ان پر کرم ہے اور کچھ ان کے اپنی محنت کہ اللہ تعالیٰ نے اب سارے ہم سب گاتے ہیں لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے ان کے آواز میں دی ہے وہ ایک کسی کے نظر نہیں آتے آپ یہاں سے آپ ہمارے پڑوس پڑوس ممالک میں بھی آپ نظر دوڑا لیں اکثر آپ ریڈیو سنتے ہیں اور سننے کا اتفاق ہوا ہے لیکن صاحب وہ بات نہیں بھرار اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے بہت خوبصورت بار ہے ان کا گانا ہمیشہ ستنا جوان دہے اور خواتین میں گلوکاراؤں میں آپ کو کون پسند ہے صاحب جہاں تک غزل گانے کا تعلق ہے اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں فریدہ خانوم اور اقبال منوں سے اچھا کوئی غزل نہیں ہنگاتا اور تمہیں صاحب یہ میری اپنی ذاتی پسند ہے اور ممکن ہے بہت اچھی ہونے لیکن میں نے نہیں سنا میں نے انہی کو سنا ہے اور انہی کو میں پسند کرتا ہوں اچھا بھائی صاحب آپ کی ایک بات ہمیں بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا زخیرہ ہے اچھے شعروں کا اور بہت اچھے اچھے شعر آپ کو یادیں اب جب آپ کی پسند شروع ہوئی ہے تو اپنے پسند کے کچھ شعر سنائیے آپ میں اور ترنم سے سنائیے میں آپ کو تین اشار سنا دیتا ہوں جی شاید ممکن ہے آپ کو پسند آئے جی موسیقی 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 اپنا لگے وہ بیری پر آیا کبھی لگے اپنا لگے وہ بیری پر آیا کبھی لگے غم کی دوا کبھی وہ غم زندگی لگے اپنا لگے وہ بیری تصویر اجنبی ہے مگر کچھ تو بات ہے تصویر اجنبی ہے مگر کچھ تو بات ہے ہر زاویے سے میری طرف دیکھتی لگے اپنا لگے وہ بیری پر آیا اچھا جان سب کیا آپ اپنی پسند کی کوئی چیز سنانا پسند کریں گے اقل سب ایسا ہے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو اختری بائی فیضہ وادی کی گائی غزل بہت پسند ہے وہ آپ تحت لفظ نہ دیجئے ہم آپ کے آواز میں ایک بہت پیاری چیز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے سنی ان کے ایل پی ہے بینگم اختر کا اور ماشاءاللہ وہ تو صدہ بہر فنکار ہیں اور جب میں نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا گانے کی تمیز نہیں تھی اور آج بھی غدہ گانے کی تمیز تو نہیں لیکن اس وقت بھی وہ مجھے پسند تھی اور آج بھی بہت پسند ہے ماشاءاللہ وہ ان کی ہے غزل اس کا ایک شیر مجھے بہت پسند ہے دو تین شیر سنائی ہے وہ عشق میں غیرتِ جذبات نے رونی نہ دیا عشق میں غیرتِ جذبات نے رونی نہ دیا جانے کیا بات تھی کس بات نے رونی نہ دیا شیر ملزہ ہو عقل صاحب آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب عمر بھر آپ کی اس بات نے رونی نہ دیا کمال گشیر کہا اس کے بعد ہے پھر تجھ سے مل کر ہمیں رونا تھا بہت رونا تھا تجھ سے مل کر ہمیں رونا تھا بہت رونا تھا تنگی وقت ملاقات نے رونی نہ دیا رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں جن کو مجبوری حالات نے رونی نہ دیا واہ بیسی صاحب آپ قابل اج میری اللہ بخشے کمال کے اشار کہیں ان صاحب اور اکثر میں رات بھی انہیں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا ایک شیر ان کا بڑا مجھے پسند ہے کہ خود تمہیں چاکے گریبان کا شعور آ جائے گا تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آ گئے واہ 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 میرا مزاق جنو سلامت کہیں بھی تنہا نہیں رہوں گا میرا مزاق جنو سلامت کہیں بھی تنہا نہیں رہوں گا ہزار طوفان ساتھ دیں گے اگر کناروں نے ساتھ چھوڑا واہ سبحان اللہ اچھا آخر میں ایک سوال جس سب سے ہم نے کیا ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے پچاس یا سو برس بات کی نسل کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ اس سے کیا کہیں گے سو برس بات کے انسان سے آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ایک بڑے فنکار اور کامیاب فنکار کی حصے سے بہرحال فنکار کے میں فنکار تو کبھی بھی نہیں رہا عقیل صاحب لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت پتہ نہیں آج جیسے کہ مون ایج ہے اس وقت پتہ نہیں کون سی ایج ہو لیکن ایک چیز کہ جو انسان کو ہر حالات میں سکون دیتی ہے وہ ہے سر اور موسیقی انسان اس کو سیکھنے کے بعد بیمانی نہیں کرتا جھگڑتا نہیں اور موسیقی بزاتے خود عبادت ہے تو ان سے صرف یہ کہوں گا کہ چاہے وہ آج چاند پہ کل سروج پہ پھر پتہیں کس ستارے پہ لیکن موسیقی کو ہمیشہ اپنانی کی کوشش کریں اور سچے سر کو اگر اچھے حاصل کر لیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے ان کی بہت مصروف زندگی میں موسیقی کی سچائیاں جائیں وہ سکون بخشیں گی اس کو اپنا ہے بہت بہت شکریہ اسپی جان صاحب بڑی مہربانی عقی علی شب صاحب